بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کلاسک ٹیسٹ چینل میں آپ کو کلاسک ٹیسٹ چینل میں خوش آمدیت کہتی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں چکن ویجی ٹیپل سوپ کی ریسپی اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اسے سٹائلش اور زائیکہ اس کا ریسٹورنٹ جیسر کیسے لانا ہے وہ میں آپ کو اس ریسپی میں بتاؤں گی اور اس میں تھکنس کیسے ہم نے پیدا کرنی ہے یہ سب ٹیپس ہے جو آپ نے اس ریسپی میں فالو کرنی ہے اور ریسپی کو انڈ تک دیکھنا کوئی بھی اس کا سکپ نہیں کرنا تو ریسپی شروع کرتے ہیں اب ہم ویجی ٹیپل اور چکن کا سوپ تیار کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے چکن لیا ہے تقریباً تین سو گرام ہے اور یہ ہڈی والا سوپ کے لیے ہڈی والا گھوست لینا چاہیے اس کے لیے ہم بولن لیس بھی لے سکتے ہیں جس کے لیے یہ میں نے بولن لیس حصہ لیا ہے اور باقی یہ ونگز ہے اور یہ گردن ہے آپ اس میں لیگ بھی لے سکتے ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ ہڈی والا گھوست ہو آگر خانے کا چمر سے مہنے اوئل ڈال رہا ہے اس میں ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے حاکر خانے کی سمیل ختم ہو جائے ساتھ ہی ہم پانچ ادد جملے ہیں لسن کے ایک چھوٹا سا پیاز ہے رکلی سا ہم نے کاٹ لیا ہے اور چار سے پانچ ادد سبز میچ ہے آج ہم وہ سکتے تیار کریں جو بلکل بھوٹلوں میں تیار کیا جاتا ہے وہ ہی سٹائل ہوگا وہ ہی زائیکہ بلکہ اس سے بڑھ کر زائیکہ ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم دھار بیٹھے وہ بچت بھی کر سکتے ہیں ہم نے ٹکن کا کلر چینج کرنا ہے جیسے ہی وائٹ ہوگا تو ٹکن سمجھے فرائے ہو جائے گا 2-3 منٹ میں ٹکن فرائے ہو جاتا ہے تقریبا ٹکن بےوکل وائٹ ہو چکا ہے ٹکن سے وائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی چامل کریں گے تقریباً دیل لیٹر ہم نے پانی ڈال دینا ہے پانی چھلا ہونا چاہیے تاکہ یہ یقنی چھلی تیار ہو جائے اب اس کو 40 سے 45 منٹ تک ہم اس کو ایسے ہی گلنے دیں گے 1.5 تی سپور نمک ڈالیں گے 1.5 تی سپور کالی میٹ سابر ڈالنی ہے اب اس کو ڈھککن دے کر ہم نے گلنے کے لیے چھوڑ دینا تاکہ ہڈیوں کی اچھی طرح یقنی نکل آئے ماشاءاللہ یہ کنڈیشن آ چکی ہے تقریباً ہم نے ڈیل لیٹر پانی ڈالا تھا تو اب یہ پک کا بلکل اچھی طرح ایک لیٹر کے قریب رہ گیا ہے اب ہم اس پوائنٹ پر مٹر ڈالیں گے آدھی پیالی مٹر ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو بھی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم پکائیں گے مٹر سوفٹ ہو چکے ہیں ہم نے اس لیے مٹر پہلے ذرا ڈالیں تو اب ہم یہ چکر نکال لیں گے تقریباً پانچ منٹ ہم نے مٹروں کو دیا ہے مٹر اب گل چکے ہیں اب ہم چکر نکال لیں گے چکر کے ہم ریشے لائدہ کر لیں گے اور اس کی جو ہڈیاں وہ ویسٹ کر دیں گے آدھی پیالی گاجرہ یہ ہم ڈالتے ہیں اس کو بھی تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم پکائیں گے اور یہ چکر ہم نے ریشے اس طرح کال لیا ہے ہڈیوں کو ہم نے ویسٹ کر دیا ہے یہ بھی ساتھ ہی ڈالتے ہیں ان کو اچھی طرح ہم پکائیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے تین سے چار منٹ ہم نے گاجر کو پکایا ہے تاکہ گاجر بھی سوفٹ ہو جائے اب اس میں وان ٹی سپون ہم چکن پاودر ڈالتے ہیں اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے سوپ کا ٹیسٹ مزیدار ہو جاتا ہے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے اس میں دو ادر انڈے ہیں انڈے اچھی طرح پھینٹ لیں گے ہم تھوڑے تھوڑے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاپ دے جائیں گے ایک ہی دفعہ نہیں سارے انڈے ڈالنے تھوڑے تھوڑے ڈالنے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنس چیک کریں کیسے ٹھیکنس آ رہی ہے اس میں اور سوپ کا کلر دیکھیں ویڈیٹیبل کی ویہ سے سوپ کا کلر کتنا اچھا ہے شاندار کلر آیا ہوا ہے اب انڈوں کو بھی ہم ساتھ ہی پکائیں گے تین سے چار منٹ تاکہ انڈوں کی کوئی بھی سمیل نہ رہے اور انڈے اچھی طرح پاک جائے ویسے تو یہ بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سوپ بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ ریسٹورنٹ والا سٹائل چاہتے ہیں تو پھر ہم اس میں کون فلور شامل کر سکتے ہیں چار کھانے کے چمچ میں نے کون فلور لیا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس سے بھی سوپ میں تھکنس آ جاتی ہے اور یہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ایک دفعہ نہیں ڈالنا اس کو ڈالنے کے بعد بھی ہم تین سے چار منٹ پکائیں گے آنچ میڈیم سے لو ہونی چاہیے بہت زیادہ لو نہیں میڈیم سے تھوڑی سی کم ہو اینڈ میں ہم نے بندگوں بھی ڈالنی ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوتی اور بہت ٹائم تھوڑا لیتی ہے تو اب اینڈ میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے مانشااللہ یہ دیکھیں سوپ کتنا اچھا تیار ہوا ہے تھکنس ٹیک کریں بہت اچھا اور ساتھ ہی برکل اینڈ میں ہم نے کالی میچ ڈالنی ہے کالی میچ پہلے نہیں ڈالنے اس سے اس کا کلر خراب ہو جائے گا پاؤنڈر ہے کالی میچ کا ہافی سپون ہم نے یہ لیا ہے ایک سے دو منٹ ہی ہم پکائیں گے بس اس کو مانشااللہ سوپ ہمارا ریڈی ہے تو اب ہم چھلا باند کر لے ہیں اور اس کو سرف کرتے ہیں مانشااللہ الحمدللہ چکن ویڈی ڈی بر سوپ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں تیار ہوا ہے تو اب اس کو ہم اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں ساتھ ہم نے چلی سوس ہے سویا سوس اور یہ سرکے میں میں نے پہلے ہی سبز میرچ کاٹ کر دو کاٹ کر میں نے گھو دی تھی اس سے سبز میرچ کا تیکھا پن ختم ہو جاتا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے ہمارا سوپ اسی سٹائل میں ریسٹورنٹ میں پیش کیا جاتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی آپ چاہیں چلی سوس سویا سوس اور سرکہ ڈال سکتے ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ میں مناسی رہے میری تک سوس ما موسیقی